ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایسے مائی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس بیسمنٹ آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو سٹاک مارکٹ کبھی بھی لینیلی نہیں جلتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ سٹاکس اویلیبل ہوتے ہیں اس لیے آپ کو آنکھ بند کر کے کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کرنے کی جرورت نہیں ہے آپ کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنڈامنٹل جرور چیک کریں اس کی فنینشل گروت جرور دیکھیں جدی آپ کوئی شورٹر میں پریجیشن بنانا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے ٹیکنیکل جرور سٹڈی کر لینے جاہیے اور اس کے سارے ڈیٹیل چیک کر لینے جاہیے آج ہم بات کریں گے ایک فرٹیلائزر سیکٹر کی سٹاکی جس کا نام آپ کی سکرین کے سامنے اویلیبل ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں گجرات نرمدہ ویلی فرٹیلائزر اینڈ کیمیکلز لیمٹیڈ کامپنی کے سٹاکی اور آج کل اس سٹاک میں پوزٹر مومینٹم دیکھنے کو ملا ہے اور یہ جو سٹاک ہے 865.20 روپس پہ کلوز ہوا ہے اب آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارگٹ کیا رہیں گے کیا اس میں تیجی بنے گی جا اس میں آپ کو کریکشن دیکھنے کو ملے گی آئیے آج ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں اس کے سپورٹ لیول اور جسسنس لیول بھی دیکھ لیتے ہیں اور سارے فنڈامیٹل ایکے کر کے چیک کر لیتے ہیں اس لیے اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں کوئی بھی پوائنٹ مصمت کریں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹائم بجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں دوستو اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کے سارے نوٹی پیشن مل جائیں گے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائیک بٹن بھی جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں کیونکہ اس چینل میں ہم ڈیٹیل انیلسز کر کے پھر ہی کسی سٹاک میں نویش کی رائے دیتے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں گجرات نربزہ کے سٹاک کا انیلسز کر لیتے ہیں تو ایک دن میں اس سٹاک میں پاسٹ اپنیٹم دیکھنے کو ملا ہے جدی اس کامپنی کی سب سے بڑی سٹینگت دیکھیں تو اس کامپنی کے فنینشلز بہت ہی سٹرانگ نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس کا جو پریوٹسی سکور ہے بہت ہی ہائی ہے تو اس کو آگے ہم ڈیٹیل میں چیک کر کے آپ کو بتائیں گے تو آئیے اس کامپنی کے اور ڈیٹیل جو ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے اس کامپنی کے فنڈیمنٹلز دیکھیں اس کی جدی مارکٹ کیپٹلائزیشن دیکھیں تو 13,446 کروڑ کا ہے تو مارکٹ کیپٹل کے اکارڈنگلی جی جو کامپنی ہیں میڈیوم سکیل ٹائپ کامپنی نکل کر آ رہی ہے اور اس کی فیس ویلیو جو شیئر کی ہے روپیز ٹین کی ہے پی ای ریشو 9.76 کی چل رہی ہے تو یہاں پہ جیدی سیکٹر کی پی ای ریشو دیکھیں تو وہ نیرلی 19 ہے تو سیکٹر کے کامپنیٹیب لی ابھی جی جو سٹاک ہے آپ کو لو ویلویشن پہ مل سکتا ہے ڈسکاؤنٹ پہ مل سکتا ہے تو یہ سب سے بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے دوستو کیونکہ کسی بھی سٹاک میں کبھی بھی لینلی موشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کئی بار آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو آج کل جی جو سٹاک ہے آپ کو لو لیول پہ مل رہا ہے لو ویلویشن پہ مل رہا ہے بہت ہی اچھی پرائیسز پہ مل رہا ہے پرائیس ٹو بک ریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 2.22 کی نظر آرہی ہے ڈیویڈینڈ جیلی جو کامپنی ہے 0.92 پرسنٹ کا دیتی ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا آئیے اس کے ریجسٹنس لیبل اور ایمیڈیٹ سپورٹ لیبل بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو جدی اس کے ایمیڈیٹ ریجسٹنس لیبل دیکھیں تو تین ریجسٹنس لیبل دیکھنے کو ملیں گے 8.74 کا 8.82 کا 8.89 کا جدی اس کے سپورٹ لیبل دیکھیں تو تین سپورٹ لیبل ہیں 8.58 کا 8.51 کا 8.42 کا پائیوٹ اس کا جو ہے وہ 867 کے اراؤنڈ چل رہا ہے تو یہ جدی آپ کوئی بھی شورٹر میں پجیشن بنانا چاہتے ہو تو آپ کو ان لیبلز پہ فوکس کر کے رکھنا ہوگا اور شورٹر میں ٹریڈنگ کے لیے آپ کو اپنا سٹاپ لاؤس جرور لگا کے چلنا ہوگا آئیے اس کے موونگ ایبریج بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی جو کرانٹ مارکٹ پرائس ہے 865 کی چل رہی ہے تو 5 دے سے لے کے 200 دے کی جو موونگ ایبریج ہے وہ آپ کی سکرین کے سامنے اویلیبل ہے تو 5 دے میں نیئلی فلیر ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کوئی زیادہ پاؤسٹیف گروت نہیں دیکھنے کو ملی ہے 10 ڈیز میں بھی نیکٹیف ٹرینڈ ہی ہے لیکن 20 ڈیز سے لے کے اور 200 ڈیز کے موونگ ایبریج چیک کریں تو بہتی شانتر مومینٹم دیکھنے کو مل رہا ہے بہتی بیولیش پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آج کا جو اس کی پرائس ہے نیئلی 865 کی رون چل رہی ہے سو ایٹیز اب آو دا 20 ڈیز اینڈ 200 ڈیز موونگ ایبریج تو لانگ ٹر میں جرور اس سٹوک میں بیولیش ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے پرائس کا جدی انیلسز کریں تو لاسٹ ون بیگ میں اس سٹوک میں 3.61% کی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے ون منت کا ڈاٹا دیکھیں 22% کی ریلی ہے 3 منت کا ڈاٹا دیکھیں 78% کی ریلی اس سٹوک میں دیکھنے کو مل گئی ہے جیئر ٹرینڈ میں 96% کی ریلی ہے ون جیئر میں 178% کی ریلی ہے اور 3 جیئرز میں بھی بہت اچھے ریٹرنز دیکھنے کو مل چکے ہیں 166% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل چکے ہیں تو جیسے ہی اس سٹوک میں آپ لانگ ٹرن کے لیے ہولڈ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کے ریٹرنز بھی اس سٹوک میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو بہت ہی کنسسٹنٹ پرپورمر نکل کر آ رہا ہے تو آگے بڑھیں گے اس کے اب ہم فنینشل جو ہیں وہ ڈٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کے اینوال ویسز کی فنینشل ڈٹیل جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں 5128 کروڈ ہو گیا ہے اوبرال پوزٹیل گروہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کا اب ہم نیٹ پروفٹ کا لانگ ٹرم کا ڈٹا بھی سٹڈی کر لیتے ہیں تو نیٹ پروفٹ بھی لانگ ٹرم میں اچھی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے بیچ میں جو بولیٹیلٹی دیکھنے لیتے ہیں تو دوستو نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں دسمبر ٹوانٹی میں نیٹ پروفٹ آپ ٹو فورٹی کروڑ کا دیکھنے کو ملا ہے تو اوبرال گروہ بہت ہی پوزٹی ہے آئیے ڈٹیل میں اس کے نمبر ہم ڈٹیل میں چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے دسمبر ٹوانٹی سے لے اور دسمبر ٹوانٹی ون تک کا ڈاٹا آکی سکرین کے سامنے ہم پیش کریں گے دیکھیں کہ ویریشن کیسے ہو رہی ہے ویریشن پہ رہی ہے پہلے ہم نے آپ کو ڈاٹا بتایا ہے وہاں پہ بہت بیولیس ترینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پرموٹر کے پاس 41.18% کا سٹیک ہے اور جو فی ہیں ان کے پاس بہت بڑی بڑا سٹیک میں دیکھنے کو مل رہا ہے 22.39% کا سٹیک ہے پہ پہ 22.22% کا سٹیک ہے پہ پہ 31.19% کا سٹیک ہے تو بہت بہت بڑی اور جدی ہم انسٹی چیز کی ہولڈنگ کا انیلسز کریں تو یہاں پہ بہت بڑی اپ پوز ٹرینٹ دیکھنے کو مل جائے گا میوچر فرنڈ سکیمز نے اس سٹوک میں سیلنگ کی ہوئی ہے اپنا جو سٹیک ہے وہ ریوز کیا ہوا ہے فرام 1.16% to 0.63% لیکن جدی فرام سٹیک دیکھیں تو ان کے نمبر بھی اس کامپنی میں بڑھ رہے ہیں اور ان کا سٹیک بھی اس کامپنی میں بڑھ رہا ہے دوستو یہ بہت ہی پوز پوائنٹ ہے اب جو فرام سٹیک 17.21% سے بڑھ 22.39% ہو گیا ہے تو فرام نے بہت بڑا سٹیک اس کامپنی میں اٹھا لیا ہے تو یہ بہت ہی پوز ڈیو ہی اس کا مطلب ہے کہ اس سٹوک میں آپ کو جرور آنے والے ٹائم میں بریک اوٹ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس سٹوک میں مال اٹھاتے ہیں یہاں پہ گروت کے چانسز بہت بڑی ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نوٹ کر لیے اس سٹوک میں بہت اچھے گروت کے چانسز آپ کو دیکھ مل چکتے ہیں کیونکہ اس کا شیئر ہول بہت شاندر ہے آئیے اس کی ویلویشن دیکھ لیتے ہیں پی ریشو 9.76 کی ہے ریشو بہت ریشو بہت شاندر رہا ہے ڈیسنٹ ہے 11.48 پرسنٹ کی چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو دیول فگر دیکھ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی میں جو ڈیب ڈی ریشو ہے جلی اس کے نمبر چیک کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتے کامپنی میں گروت ہی دیکھ 308 کروڑ تھا دسمبر 21 میں 2380 کروڑ ہو گیا ہے سمیلرلی نیٹ پروپٹ کا ڈاٹا بھی پوزٹیو گروت ہی شو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دسمبر 21 تک اس کے نیٹ پروپٹ میں پوزٹیو گروت ہی دیکھنے کو ملی ہے تو اینڈ میں جلی ہم ہم سمرائز کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو جی جو کامپنی ہے فنڈامیٹل بہت ہی سٹراغ کامپنی ہے اس کے فنینشل بہت ہی سٹراغ نکل کر آ رہے ہیں دوسرا اس کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن بہت 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 بڑی ہے اور ایس سٹاک میں اچھی بائنگ کی ہوئی ہے ٹیکنکل بھی یہ جو سٹاک ہے اب جو ہے بریک آٹ کی کگار پر دکھ رہا ہے آنے والے ٹائم میں کبھی بھی اس سٹاک میں بریک آٹ دیکھ